اسلام علیکم دوستو بی اے برز اویری یوٹیوب چینل میں حوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی وامنگ پر ڈی وامنگ کا مطلب کیا ہے ڈی وامنگ کا مطلب ہے برز کے پیٹ کے اندر جو کیڑے بن جاتے ہیں ان کو حتم کرنا یہ ڈی وامنگ کہلاتا ہے دوستو ڈی وامنگ کرنے کے لئے آپ نے چاند باتوں کا حیال رکھنا ہے آپ نے ان برز کی ڈی وامنگ نہیں کرنی جو کہ پہلے سے بیمار ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے برز میں آئی انفیکشن ہے یا آپ کے برز کو ٹانگ پر چھوٹ وغیرہ لگی ہے برز جو لڑائی وغیرہ کرتے ہیں جن سے ان کو انفیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی آپ نے حیال رکھنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے شیڈ کا جو تیمپریچر ہے وہ چالی سے اوپر ہوگا تو آپ نے اپنے برز کی ڈی وامنگ نہیں کرنی تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ڈی وامنگ کا کیا مطلب ہے جس سے آپ اپنے برز کی ڈی وامنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتائی جائیں گی جن میں کچھ نیچرل چیزیں ہیں اور کچھ میڈیسن ہیں جن سے آپ اپنے برز کی ڈی وامنگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ زینٹل سیرپ سے اپنے برز کی ڈی وامنگ کر سکتے ہیں زینٹل سیرپ کو دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پانچ ایمل زینٹل سیرپ کو ایک لیٹر پانی میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے اپنے برز کو دیں دوسری چیز یہ ہے دوستو وہ اسے وہ ہے اپل سائیڈر پیننگر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جیسے دینٹل کا استعمال کیا ہے اسی طرح اس کا بھی استعمال کرنا ہے یعنی کہ پانچ ایمل کو ایک لٹر پانی میں مکس کر کے صبح کے ٹائم اپنے برز کو دیں یہ کورس آپ نے تین چار دن اپنے برز کو کروانا ہے جس سے آپ کے برز کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی اور آپ کے برز کی ڈیوامنگ بھی ہو جائے گی اور اب جو تین چیزیں رہے گی ہیں وہ ہیں نیچرل چیزیں جن سے آپ کے برز کی ڈیوامنگ ہوگی پہلی جو چیز ہے وہ ہے ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل کا ایک پیس لے کر اس کا جیل نکال کر ایک لٹر پانی میں ڈال کر اپنے برز کو دیں جس سے آپ کے برز کی ڈیوامنگ ہو جائے گی اس کو بھی آپ لوگوں نے تین سے چار دن یوز کروانا ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے نیم کے پتے وہ آپ نے اپنے برز کو دینے ہے جس سے آپ کے برز نیچرل انوائرمنٹ فیل کریں گے وہ اس کو کھائیں گے جس سے آپ کے برز کی ڈیوامنگ ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ ان کو نیچرل انوائرمنٹ ملے گا جس سے وہ لطف اندوز ہوں گے اور لاسٹ جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے لیسن لیسن کا استعمال یہ ہے کہ آپ نے لیسن کے تین یا چار جوے لے لینے ہیں ان کو کاٹ کر میچ کر لینا ہے ایک لیٹر پانی میں ڈال کر اپنے برڈز کو دیں جس سے آپ کے برڈز کی ڈیوامنگ ہو جائے گی یہ چند چیزیں آپ کو بتائی ہیں جن کو آپ فالو کر کے اپنے برڈز کی ڈیوامنگ کر سکتے ہیں یاد رہے ڈیوامنگ کرنے کے بعد آپ کے برڈز کچھ حد تک کمزور ہو جائیں گے جس پر آپ نے اپنے برڈز کو اچھی کمپنی کے ملٹی ویٹامنگ یوز کروانے ہیں تاکہ آپ کے برڈز کی ہیلتھ اچھی رہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ